السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَا تَنَالُوا الْبِرُوَ حَتَّىٰ تُمْ فِقُوا مِمَّا تُعِبُّونَ یعنی ہرگز تم بھلائی کو نہیں پاسکتے ہو جب تک کہ تم اس کو خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے یعنی پروردگار ہمیں اشارہ فرماتا ہے مالی عبادت کے طرف یعنی جو مال و دولت آپ کو اللہ تعالی نے عطا کیا ہوا ہے اور جن کو پروردگار نے صاحبِ نصاب بنایا ہے ان پہ قربانی واجب کر رکھی ہے اور اس قربانی پہ انعام بھی رکھا ہوا ہے تو راضرین آج کے اس قرفتن دور میں اسی قربانی پہ اوچھی سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے آپ عمیت شاہ اور سمبیت پاترہ کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے اس قربانی پہ سیاست کرنا شروع کر دیا ہے تو کیا ہے وہ سیاست آئیے ہم آپ کو بتائیں گے مکمل تفصیل انشاءاللہ تعالی تو ویڈیو کو آپ پوری ضرور دیکھیں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور پسند آنے پر لائک اور شیئر تو ضرور کریں آئیے سب سے پہلے جان لیں کہ قربانی واجب ہے ہر مسلمان آقل بالک صاحبِ نصاب پر اب استطاعت کے باوجود اگر کوئی قربانی نہ کرے تو اس شخص کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں اسعب ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے اللہ اکبر جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں بھلا اس کو کون بلائے گا اور اسی قربانی کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ فضائی کے لئے فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی پیسہ پیارا نہیں ہے اللہ اللہ حضور خود فرما رہے ہیں اس روپیہ سے پیارا کوئی روپیہ کوئی پیسہ نہیں جب ہی تو فازل بریلوی فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ناظرین ناظرین اب بات کرتے ہیں امید شاہ اور سمید پاترہ کی تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو دو نام آپ نے سنا یہ کس قدر مسلم دشمنی میں لین ہے کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کو پاکستانی اور جہادی کہنے سے نہیں چوکتے اور ہندوستان سے بھگانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں بھلا ایسے لوگوں سے وفا کی امید کیسے کی جا سکتی ہے لہٰذا یہ اس فراق میں ہے کہ پوری طرف قربانی پر پابندی لگے اور امسال لوگ ڈاؤن کے پیچھ کے پیچھے اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان عید الازحا کی نماز اور قربانی چھوڑ دیں تاکہ آئندہ کے لیے دلیل بنا کر پھر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا سکیں لہٰذا ہر مسلمان کو اس کی ناپاک سازشوں سے باقبر رہنے کی ضرورت ہے ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنے گھر والوں رشتہ داروں اور دوستوں کا خیال لگیں اور مجھے بھی دعاوں میں شامل کریں اللہ